ہوجیوں کے بہیر احمر میں بحری جہازوں پر حملے نہ رکے یمنی ہوجی، امریکہ، برطانیہ اور اسٹرائیل کے لیے دراؤنا خواب ثابت ہونے لگے امریکہ نے یمن کے ہوجیوں کے حملے سے نمٹنے کے لیے پاکستان سے مدد مانگ لی امریکی محکمہ کارجہ کی اردو ترجمان نارگریٹ میکلاوٹ کا کہنا ہے کہ پاکستان نیوی انٹرنیشنل کمبائن میری ٹائم فورس کی موثر رکن ہے ہوجیوں کے حملے سے خطے کی تجارت متاثر ہو رہی ہے پاکستان سے بہیر احمر میں کشیدگی پر رابطے میں ہے امریکی محکمہ کارجہ کی اردو ترجمان نارگریٹ میکلاوٹ کا کہنا تھا کہ خطے کے دیگر ممالک ہوجیوں کے خلاف ٹاسک فورس میں شامل ہوں تو خوش آمدید کہیں گے امریکہ اور اس کے اتحادیوں کو یمن کی عوام کی مشکلات کا احساس ہے مارگریٹ میکلاوٹ نے کہا کہ ہوجیوں کے خلاف حکمت حملی جارہانہ نہیں ہے امریکہ نے ہوجیوں کے ٹھکانوں پر حملے کو دفاع قرار دیا ہے ہوجیوں کے حملوں سے پورے خطے کی تجارت متاثر ہو رہی ہے انہوں نے مزید کہا کہ بحری جہازوں کی عام درفت کو محفوظ بنانے کے لیے یمنی گروپ کے خلاف آپریشن کر رہے ہیں خطے کے تمام ممالک بشمول پاکستان کو امریکہ اور برطانیہ کی نئی ٹاسک فورس کے تحت قائم کی جانے والی خوشحالی محافظ آپریشن کا ساتھ دینا چاہیے مارویٹ میکلاوڈ کا کہنا تھا کہ حوزیوں کو ہتیار اور اسٹرائیلی جہازوں کی اطلاعات ایران فراہم کر رہا ہے ایرانی حکومت کی پولسیاں عام ایرانی عوام کے لیے مشکلات کا باعث ہیں انہوں نے مطالبہ کیا کہ ایرانی حکومت مشرق وستہ میں اشتیال انگیز اور عدم استحکام کی کاروائیاں بند کرے ادھر برطانیہ کے آئل ٹینکرز اور حوزیوں کے حملے کے بعد امریکہ نے یمن میں حوزیوں پر نیا حملہ کیا ہے اس امریکی حملے کی سینٹرل کمانڈ کی جانب سے تصدیق کی گئی ہے امریکی فوج کے سینٹرل کمانڈ نے کہا ہے کہ انہوں نے حوزیوں کے ایک انٹیشپ میزائل پر حملہ کیا ہے سینکوم کے مطابق اس میزائل حملے کا مقصد بحیرہ احمر میں حدف کو نشانہ بنانا تھا اور یہ لانچنگ کے لیے بھی تیار تھا امریکی فوج کے سینٹرل کمانڈ کا یہ بھی کہنا ہے کہ امریکی فوج نے اپنے دفاع میں میزائل کو مار گرایا اور تباہ کر دیا جب حوزیوں نے نومبر میں اپنے حملے شروع کیے تو امریکہ اور اس کے اتحادیوں نے اس روح کو کئی دھمکیاں دیں کہ اگر انہوں نے بحیر احمر اور نہر سوز میں تجارتی بحری جہازوں پر حملہ کرنا بند نہ کیا تو سنگین نتائج کا سامنا کرنا پڑے گا تاہم یہ حملے جاری رہے اور دنیا بھر کی شپنگ کمپنیاں جو اس تجارتی روٹ کا استعمال کرتی ہیں انہیں سیکڑوں جہازوں کو افریقہ کی گرد موڑنا پڑا اس سے اخراجات اور بحری سفر کے وقت دونوں میں اضافہ ہوا حوزی جو یمن میں بحیر احمر کے ساحل پر قابض ہیں بین الاقوامی دباؤ کے سامنے پیچھے نہیں ہٹ رہے اور دوسرا یہ کہ ان کے پاس واضح طور پر میزائلوں اور ڈرونز کا ایک طاقتور ہتیار ہے اور وہ انہیں مغربی جنگی جہازوں کے خلاف لانچ کرنے سے نہیں ررتے لندن میں قائم تھنگ ٹینک رائل یونائٹڈ سرویسز انسٹیٹیوٹ کی دس جنوری کو شایع ہونے والی ایک رپورٹ میں حوزیوں کے پاس موجود کچھ جدید ترین ہتیاروں کی تفصیلات دی گئی ہیں رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ ان کے پاس ہتیاروں میں چار سو کلومیٹر فاصلے تک مار کرنے والے جہاز چکن بیلسٹک میزائل آسیف شامل ہیں جو پانچ سو کلو گرام وار ہیڈ لے جا سکتے ہیں اور اپنے حدف کا پتہ لگانے کے لیے الیکٹرو آپٹریکل سکر کا استعمال کرتے ہیں حوزیوں کے پاس المندب ٹو بھی ہے رائل یونائٹڈ سرویسز انسٹیٹیوٹ کی رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ حوزیوں کو سمندری نقل و حرکت کے بارے میں اطلاعات سمندری نگرانی کرنے والے ایرانی جہاز ایم وی بحشات سے موصول ہوتی ہیں جو بحیر احمر میں آپ نائے بابل مند کے قریب آپریٹ کرتا ہے یہ آبی گزرگاں بحیر احمر میں ہونے والی عالمی تجارت کا پندرہ فیصد بنتا ہے یمنی حکومت نے خبردار کیا ہے کہ ایرانی نواز حوزیوں کے بحیر احمر میں حملوں سے منعادی خوراک اور عدویات کی قلت پیدا ہو سکتی ہے یمنی خبر اجنسی ساوا کے مطابق حکومت نے وزیراعظم مہین عبد الملک کی زیر قیادت ایک اجلاس طلب کیا اجلاس میں مقابیوں علاقائی صورتحال کا جائزہ لینے سمیت حوزیوں کی طرف سے عالمی تجارتی عام درفت اور بحری جہازوں پر حملوں کے نتائج پر غور کیا گیا اجلاس میں بتایا گیا کہ حوزیوں کے حملوں سے بنیادی خوراک اور عدویات کی درامدات کو نقصان پہنچ رہا ہے لہٰذا ان کے اس عدیباب کے لیے متعلقہ حکام دھانچہ تشکیل نے اجلاس پر اس حوالے سے اٹھائے جانے والے اقدامات ضروری منصوبہ بندی کے تیاریوں اور ان پر عمل درامت کی نگرانے کے لیے تمام وزارتوں اور متعلقہ حکام کو ہدایہ جاری کرنے کے علاوہ کمیٹی کے قیام کا بھی فیصلہ کیا گیا